محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 جو مقامی علماء کی سربرستی اور ان کے زیر شفقت زیر سایہ تین بنیادی کاموں کے لیے یہ مارز وجود میں آئی جس میں سب سے پہلا یقینی طور پر دعوت دین ہے چونکہ بعض اوقات جماعتی تاثبات کی بنا پر اور تنظیمی تاثبات کی بنا پر دعوت متاثر ہوتی تھی اور میں جب یہاں پہ 2008 میں آیا تو ہماری مسجد وہ غیر جماعتی مسجد کہلائی جاتی تھی ہم نے وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و حسان سے ہر سال میں کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جو راہ راست پر آئے منحج و عقیدہ کے اعتبار سے مسلک و عقیدہ کے اعتبار سے اور اپنے پیدائشی اہل حدیث جنہوں نے اللہ کے فضل و حسان سے اس دعوت کا حصہ بنتے ہوئے اپنے چہروں سمیت اپنے کردار سمیت سب کچھ تبدیل کر دیا اور ان کی زندگی کا ایک مقصد بن گیا لوگوں کو دعوت دینا حق بات کے لئے کھڑے ہونا اور اسی کا ایک محظر آپ کے سامنے ہے مختلف قسم کے سیمینار پروگرام گلی محلے کی سطح پر دعوت اور اس میں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے ہیں ہمارے سامنے چار لوگ بھی ہوں تو ہم ان کو دعوت دینے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و حسان سے یہی وہ نوجوان ہیں جو علاقے کی چند معذر شخصیات کے تعاون سے اور خود اپنی جیب سے خرچ کر کر اس دیئے کو روشن کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رزیز اس مشن کو ہم جاری رکھیں گے آپ کے سامنے ہے اس کے مختلف حوالوں سے اور یقیناً اس میں مرکزی جمعیت علیہ حدیث کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ ہمیشہ ان کی کال پہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور ہماری دعوت پہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ روز پہلے ہم نے یہاں سے اچانک جو ریلی نکالی گئی وہ بہت بڑی ریلی تھی اس میں علاقے کی مساجد بھی شریف ہوئی اور ہماری مسجد بھی شریف ہوئی اور ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی زندگی با مقصد ہو تو اسے گزارنے کا لطف ہوتا ہے اور اگر زندگی بے مقصد ہو آپ کی زندگی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جیسے اس شاعر نے کہا تھا تھے تو آبا ہمارے ہی کارہائے نمائن کر گئے پیدا ہوئے بیئے کیا نوکری کی اور مر گئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہے تو پھر جس مادیت پرستی میں آپ مبتلا ہیں پوری قوم مبتلا ہے آپ کو مبارک ہو زندگی کا بہرحال یہ مقصد نہیں ہے زندگی اللہ نے ایک ہی بار عطا کی ہے اور یہ بڑا کڑا امتحان ہے اور اگر کیلکولیشن کی جائے حساب کتاب کی ادائے آپ میں سے اکثر تجار ہیں تاجر ہیں اور دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے حتیٰ کہ نہ آتے ہوئے بھی آپ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں تو ذرا حساب کتاب کریں اور محنت کر کے دیکھیں کہ کچھ حساب نکلتا ہے یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے جو بہت اچھی ہو بہت مایاری ہو پچاس ساٹھ سال ستر سال اور اس ستر سالہ زندگی میں بھی کچھ وقت محنت کرتے گزرتا ہے پھر کچھ کامیابی نصیب ہوتی ہے اور پھر بہت جلد آپ اسی کامیابی سے دستکش ہو جاتے ہیں وہ کاروبار جو آپ نے جمایا ہوتا ہے وہ آپ کی اولاد سنبھالتی ہے اور آپ کو اس سے الگ کر دیتی ہے یہ تھوڑی سی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی اوقات کیا ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی جھڑی ہے اس بات سے کہ آپ اللہ کی توحید کے ساتھ کتنے منسلک ہیں آپ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہیں اور کائنات کے رب کی طرف سے سینکڑوں ہزاروں کیمرے ہیں جو ہر وقت آپ کی ہر ہر زاویے سے آپ کیوں ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور جس زندگی کے لیے میں اور آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں بدن تھکا دیتے ہیں کمر جھکا لیتے ہیں اس زندگی کی اوقات اس بات سے معلوم ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی کا پہلا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اب پچاس ہزار سال کی زندگی نہیں پچاس ہزار سال ایک ایک دن جس کا ہو اس دن کے مقابلے میں آپ اپنی ستر سالہ اسی سالہ سو سالہ ڈیٹھ سو سالہ من چاہی من پسند زندگی کو نکال کر دیکھیں کہ کتنے سیکنڈ بنتے ہیں کتنے لمحے بنتے ہیں شاید یہ اللہ تعالی کے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا كَفُورًا ہمارے پاس صرف اتنا سا وقت ہے اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا بلکہ ہمیں تو ان گھروں میں پیدا کر دیا جن کو پہلے سے راستہ سجا دیا تھا ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں ہمارے پاس اس پوری زندگی میں صرف اتنی سی چوائس ہے صرف اتنا سا اختیار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال نہیں گزرنے والے تو آپ کے دائیں بائیں دیکھئے بہت سارے سفید داڑیوں والے موجود ہیں جو یہی سوچا کرتے تھے اور آج ان کے اپنے وجود سے ان کے اپنے قدم اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے اس زندگی کو بامقصد انداز سے گزاریے ہماری دعوت ہے آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کے کام اپنی سطح پر اپنے وسائل کے مطابق جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یا بات ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے کام جن پر خوف پائے داتا تھا وہ کر دکھائیں انشاءاللہ اور اللہ کے فضل احسان سے مزید وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت امت کی ضرورت ہے امت کی صرف مسلک کی نہیں امت کی جو ضرورت ہے وہ کرنا چاہتے ہیں انقریب انشاءاللہ ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں تعلیمی ادارہ جہاں سے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نکلنے والا بچہ وہ جب باہر فیلڈ میں جائے تو اس کو اتنا عقیدہ اس کے اندر انڈیل دیا جائے اتنا منحج اس کے اندر ڈال دیا جائے اتنا مسلک اس کے اندر داخل کر دیا جائے اتنی روشنی کتاب و سنت کے اس کے اندر موجود ہو کہ وہ زمانے کی جہالتوں زلالتوں گمراہی اور تاریخیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو انشاءاللہ اسی طرح ہاسپیٹل کا ایک یونٹ زیر تعمیر ہے انقریب وہ بھی انشاءاللہ ورکنگ میں ہوگا یہ سب کام ممکن ہے جب آپ زندگی کو بامقصد انداز سے گزارتے ہیں تو زندگی ہر روز آپ کے لئے اگرچہ چیلنج ہوتی ہے لیکن پرلطف ہوتی ہے بامقصد ہوتی ہے امام یاہیہ بن مہین رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام صاحب بدنصیب لوگ کون ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا وہ لوگ جن کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ہم میں سے بیشمار ایسے نمازیں پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ہم پیشے ایسا کچھ نہیں چھوڑتے جو ہمارے جانے کے بعد ہماری زندگی کو اسی طرح سے آگے بڑھائے ہم مر جاتے ہیں اور مرنے کے ساتھ ہی ہمارا عمل ختم ہو جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے نیکیوں کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے سوائے ان تین ذرائع کے جو حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیئے کہ آپ کوئی علم چھوڑ جاتے ہیں آپ نیک اولاد چھوڑ جاتے ہیں آپ کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں تو وہ جو کوئی کام ہے صندقت جاریہ وہ کام تلاش کیجئے کہ وہ کیا کام ہے اس وقت کون سے لوگ بہتر انداز سے کر رہے ہیں کون سے لوگ شفاف انداز سے کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کشام ہو جائے ان لوگوں کا ساتھی بن جائیے وہ ایک روپیہ وہ ایک اینٹ جو آپ ایسے کسی ادارے مساجد مدارس ایسے تعلیمی ادارے بامقصد تعلیمی ادارے ایسے رفاہی ادارے جو لوگوں کے خدمت کرتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں وہ ایک اینٹ جو آپ نے وہاں اخلاص کے ساتھ لگائی یقین جانئے آپ اور میں چلا جائیں گے ہم وہ ادارہ سو سال رہے ہزار سال رہے آپ کی زندگی ہزار سال کی ہوگی آپ کا وقت بڑھ جائے گا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سمجھتے ہیں کہ بس جلدی جلدی سمیٹ لو جتنا اکٹھا ہو سکتا ہے کر لو کہ شاید دوبارہ ہمیں موقع نہ ملے واقعی موقع تو نہیں ملنے والا موقع نہیں ملے گا ایک ہی موقع ہے اور جب کوئی مر رہا ہو تو قرآن مجید کی زبان میں اس وقت یہ کہے گا ملے 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 تک صدقہ کروں گا خرچ کروں گا وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا جو ابھی آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ پہلو بچا کے گزر جاتے ہیں یہ سب سے بڑی خواہش ہوگی مرنے والے کی کہ کاش تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ خرچ کر دوں اور تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں ہم اپنے نیک ہونے کا دعوی تو نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کوئی پتا ہے لیکن بہرحال ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل حال ہوں ہمارے ساتھ شامل ہوں جماعت کے ساتھ شامل ہوں مختلف ادارے یہاں اسادزہ یہاں پہ علماء موجود ہیں ان جہاں جہاں سے بھی آپ آئے ہیں اپنے اپنے علاقے میں اداروں کے ساتھ جڑ جائیے مساجد کے ساتھ مداری سے ساتھ تعلق بنائیے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا تاکہ صحیح پیغام لوگوں کو جا سکے وگرنا آپ دیکھ رہے ہیں دو قبول بلا کے چار ناتخان بلا کے کام کرنا آسان ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے انتظامات اور اس کے پیچھے پھر جب ہم کرتے ہیں تو بے شمار قوتیں ہوتی ہیں جو روکنا چاہتی ہیں جو طرح طرح کے تھریڈز دیتی ہیں دھمکیاں دیتی ہیں باقاعدہ منع کرتی ہیں ان سارے کاموں سے گزرنا آسان نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم کوئی تخریب کا کام کرتے ہیں جب آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے دین پر کھڑے رہے ہیں تو آج اس کا معنی یہ سمجھ جا رہا ہے کہ شاید کوئی بغاوت سکھائی جا رہی ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن مزہدار بڑا ہے لطف اور کیف بڑا ہے اس کے اندر کہ جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں تو پھر کوئی دھمکی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی پھر کوئی لالچ آپ کا راہ نہیں روکتا پھر کوئی بات آپ کو پریشان نہیں کرتی کیونکہ آپ با مقصد ہوتے ہیں اور اس راستے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پیغام ہے سیرت سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ یہ وہ راستہ ہے اس راستے پر جان جائے تو روشن راستے کی جان ہے یہ کوئی تاریخ راہ نہیں ہے اس راہ میں مرنے والے اس راہ میں لٹنے والے اس راہ میں کٹنے والے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بیدار رکھی اور بالخصوص اس وقت جو حالات ہیں جو پریشانی ہیں ہمیں ہمارے بھائی قائدہ یوت فورس حافظ آمیر صدیقی حافظ اللہ تعالی تشریف فرما ہے وہ آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے اپنے دل کا دکھ رکھنا چاہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سودے بازی ہے کہ رکھتی نہیں ہمارے حکمران ہمارے سروں کا نہیں ہمارے ضمیر کا سودا کرنے چاہتے ہیں ہمارے حکمران ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں نامنے ہاتھ ترقی کے لیے نامنے ہاتھ خوشحالی کے لیے وہ خوشحالی جو زمین بیچ کے حاصل ہوتی ہو وہ کبھی خیر نہیں لاسکتی وہ ترقی جو عقیدہ منحج بیچ کر فروخت کر کے حاصل ہو وہ کبھی سود مند نہیں ہو سکتی اس لیے اس وقت زیادہ علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ دینی دعوتی تحریکات کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ کے گھر میں ایسے ملہد پیدا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کریں اس سے پہلے کہ سروں سے دپٹہ اتارنے والیاں گلے سے تونکے غلامی محمد بھی اتار ڈالیں جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ بستی لٹ جائے اس سے پہلے کہ آپ کے چہروں کی مسکرہت ختم ہو جائے اور آپ پستائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جاؤ نہ پوچھو ذرا کبھی ان رشین آزاد کردہ ریاستوں سے کہ جب ان کا ایمان بکا جب ان کے ضمیر فروخت ہوئے ان کے حکمران بک گئے ترقی کے نام پر خوشحالی کے نام پر تو پھر کتنی طویل زندگی انہیں غلامی کی کٹنا پڑی جہاں وہ قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھ نہیں سکتے ازان کہنی سکتے مسجد میں جا نہیں سکتے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو نئی حکومت آگئی ہے یہ آپ کی یہ آپ کے ضمیر کا سوندہ کرنے والے ہیں اور یہ ہی نہیں صرف یہ نہیں کہ امران خانہ ہے سب سب اس میں شریک ہیں سب اپنے اپنے حصے کا مفاد کشید کرتے ہیں سب اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں سب اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے حصے کا کام کر کے جاتے ہیں کالنون لیگ حکومت تھی وہ یہ کر رہی تھی آج یہ ہے کل کوئی اور ہوگا یہ کب تک کریں گے جب تک آپ نہیں جانگیں گے جب تک آپ علماء کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ مساجد مدارش کے ساتھ دینی تنظیمات کے ساتھ دینی تحریکات کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے یہ پروپیگنڈا ہے یہ بدنامی کا جو سلسلہ ہے منفی پروپیگنڈا ہے یہ سوچی سمجھ سادش ہے علماء کا تقدس ختم ہو گیا